اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور سادی دعائی کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تبیلیو ایک بندہ ایک بندہ صرف پچھلے دس سال تو پاکستان نو یرغمال بنا کے بیٹھا ہے کیا کوئی اور لیڈر اس طرح دس سال پاکستان نو یرغمال بنا سکتا ہے پاکستان نہیں بنا سکتا کیونکہ او جڑے لیڈر نے دوسرے ایک دے او محبے وطن لیڈر نے اور دوسرا اونا دے کوڑ اوہ تاکتا نہیں جڑیاں اے دے کوڑ تاکتا نہیں گال نو تھوڑا جاجی کھول کے کرنی ہے تاکتا نو سمجھاوے کہ ایک بندہ چوی پچی کروڑ دی عبادی سات آٹھ لاکھ دی فوج سات آٹھ لاکھ دی آئی ایس آئی بندیاں دی منگل کر رہے ہیں سات آلا آٹھ لاکھ افراد دی لکھان دے سابتے پولیس ہزاران دے سابتے ایف آئی اے ہزاران دے سابتے آئی بی ایم آئی پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں کو تری پینٹی ایجنسیاں نے پاکستان ہے ہونیاں چاہیے ملک واسطہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ ادارے الیکشن کمیشن وزارت داخلہ سارے دا سارا ایک بندہ پچھلے دس سال پاکستان نو یرگمال بنا کے بیٹھا ہے کی وجہ ہے آج اسی یہ وجہ لبنی ہے نا اور اسی یہ جیتے اپنا تجزیہ پیش کرنا ہے اور جیتے تو انہوں کو خبر بھی دینی ہے کو انفرمیشن بھی دینی ہے آخر وجہ کی یہ پچی سال پہلے ڈاکٹر سرار نے کیا کہ ایس طرح انہوں پالیا جائے گا بار دیاں تاکتہ نے فلان فلان ملک ہے اور فلانا ایک جڑا ہے وہ انیس سو تیہترالے لوگ نے اے اے دا جڑا او سشٹم اے او ہا گیا اور انہوں او نا دا اے ممبر ہے اور او ہی انہوں چلان گے اور نا ایک ہور ملک ہے او انہوں ہر قسم دی مدد جڑیوں دے گا اور ایک دن آئے گا کہ پاکستان دا حکمران بنے گا حکمران بن کے پاکستان دا بے پناہ نقصان کرے گا اور پاکستان نو تباید دانے دے اتے لے جائے گا یہ ڈاکٹر سرار صاحب نے پچی سال پہ لے گیا اور اسی پچھلے دس سال تو اس اس پلیٹ فارم تے تنوں کہہ رہے ہیں کہ سات لاکھ دی فوج سات لاکھ دی آئی ایس آئی ہزاراں دے صاحب تے پولیس ایف آئی ایجنسیاں فلاناں ٹینگڑا اوراں پران ادارے سپریم کورٹ انہوں پچھتے ہی کوئی نہیں ایک بندے نے جرگمال بنایا ہے پوری ریاست نو نچارے ریاست نو ہر روز ہر روز سرکس لاندے ریاست نو گالم گلوش کردے پاک فوج نو گالم گلوش کردے ریاستی اداریا نو گالم گلوش کردے سپریم کورٹ نو گالم گلوش کردے عوام پاکستان نو گالم گلوش کردے آخر کی وجہ ہے کہ انہوں کو روک نہیں سکتا چند وجوہات نے اور چند خبرانے جیڑیا میں تندس نہ چاہنا جدو انہوں دو آزار چودان دے بچ اسلام آباد آندہ دو تین جرنیلہ نے جیڑے آج کل پاکستان اچھ نہیں ناسنو سگے نے زیری گلے جدو انہوں نے آڑو بیندہ سی اور انہوں نے کمپنی کردہ سی پین پلان کردہ سی اور کھان پین کردہ سی اور سارے شسٹم کردہ سی تے او اے دے ہو گئے تے اے انہوں نے ہو گئے اکو 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 ہو گئے نا جی پھر ایک دنجھے تے راز پھر جڑے نے ایک دنجھے کڑ آ جان دے نے پھر فلم آ بان جان دیا نے زیری گالے اگر اے دیاں فلم آنے کسے کولتے انہوں نے فلم آمی تے اے دے کڑ ہو سکتے دیا نا اگر ایک پارٹی چل رہی ہے اور تھے ڈانس چل رہے ہے اور چٹا چٹا چل رہے ہے اور سارا کچھ ہوتے ہو رہے ہے فلم آ بن رہی آنے اور نال دے کمرے کشتی لڑی جا رہی ہے تے زیری گالے اگر اے دیاں کسے بنائی آنے تے اونا دیاں بھی دے کسے بنائی آنے گال سمجھ دو کہ نہیں اگلے دن جڑا شیری مزاری نے کیا کہ پاک فوج جڑی اے ساڑے 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 آل نہ ویکھے اسی طاڑے بڑے راز فاش کر دیا گے اے شیری مزاری دا بیان جا کے اے شیری مزاری جڑی اے پاک فوج ان تمکیاں دے رہی ہے بس ساڑے نال تو سا نہیں آکڑنا ساڑے کل تو اڑے بڑے راز نے ان بندہ جائے تے جائے کی تے یہاں دے اے ہو سکتا ہے بے اے دے کل کو انہ دے راز نے جڑے ان لائے کے آئے سے جڑے اگر فاش ہون دے بڑے مسئلے مسئل بن دے یاں پھر اے اے اکو کلپ دے ممبر نے کادیوڑا کلپ انہیں دے خلیفہ پیچھے بیٹھے اور اے ہونا دے نائب نے تائب نے سارا کچھ اور اے رال مل کے وطن پاکستان نو فروش کرنا چاہدے نے وطن پاکستان نو تبائی دے دھانے تے لیانا چاہدے نے لگ دا تے ان جی ہے نا بائی جی اور اس تو بعد جڑا اے در نیٹورک ہے ایسی وجوہات لاب رہے ہیں میں ایک بندہ ہے او پوری ریاست نو جڑا ایک ڈگ ڈگی دے اتن چاہ رہے ہیں اور ریاست خموش بیٹھی ہے مجالے کے اے دی کو گرستالی دا حکم دیندہ ہے اے دے پرچے کو کٹ دا ہے اے دا فارن فنڈنگ کیس دا فیصلہ کردہ ہے اے دا بنی گالا دی جیلی ریجسٹری دا فیصلہ کردہ ہے اے دا بینک بیلنس دا کو فیصلہ کردہ ہے اے دے ہائے روز اے دی ہر شید دو نمبر ہے کوئی ہی متنی کردہ کے انو پھڑیے دے کل حساب لائیے لگدہ انجا بھا اے دے کل سارے اندر دیاں ویڈیو نا مطلب ریاست بہت بڑی اندھی ہے ماں جیسی اندھی ریاست تو جے ریاست ہی اس طرح ایک بندے کڑوں یرگمال بند جائے یا بلیک میل ہو جائے دے پھر پچھے تے ککھ نہیں ریندہ لگدہ انجی ہے بھا اے دے کل بھی راز نے جڑے شیری مزاری کیا کے ساڑھے کل بھی پاک فوج دے راز نے اسی اگر فاش کی تے تے بڑا کوش ہو جائے گا آئی ڈاؤن نو کے اے دروستے غلطے کی یہ انہیں بیان دیتا ہے انہیں ٹویٹر دیتے آج بھی پہیا کیا انہوں کیسے گرفتار کیتا گرفتار کر کے انہوں پوچھا کہ لیا بھی ریاض کےڑے نے ترک کڑنا کیا جو تے کسے آرٹیکل سکس لایا کیا کوئی میڈیا بولیا نہیں لگدہ انجے کے میڈیا بھی اس سے کلاب دی میمبر ایک دیوڑا کلاب دی پیسے آ رہے ہیں باروں نیازی دے کروڑا رپیہ منتھ لیا آ رہی ہے باروں وہ پھر ونڈی جان دی ہر پاس سے یہ چوری ونڈی دی اور اے ایک بندہ جڑا اے ریاست نو پچھلے دس سال تو چکر تے چکر دے رہے ہیں عوام نو چکر تے چکر دے رہے ہیں اور خود امیر تو امیر اور مضبوط تو مضبوط بنی جا رہے ہیں اور ملک جڑا ہے غریب تو غریب اور تباہی دے دانے دے پہنچ گئے لگدہ انجی ہے بس سارے آدارے آن دی غیارت چیڑی ہے اور لسی لین چلے گی یہاں دے سارے سارے آن دے راز نہیں دے 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 یا فرسارے آن دی آن ویڈیو انے دے 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 جا پہتے ہیں یا فرسارے آن سے کلابدے ممبر نے جیس کلابدہ آنے ممبر ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوسکتے مطلب ہے آسف علی ذرداری نواث شریف شبا شریف مولانا اور بھی جنہیں لیڈر نے او کیا ہوئی اس طرح کیتا ہوندہ ہونا تے اونا تے ناموں نشان ہی بیٹھ جانا سی آئے روز اونا کو بندے بھی زیادہ آنے طاقت بھی زیادہ ہے عوامی پاور بھی زیادہ ہے دینالو ہزار گنا اگر او اے کام کردے ہوندے تے آج اونا تے بیلکل ہی کریا کرم ہو چکے آنا سی آخر کی وجہ ہے کہ ایس بندے نو کوئی طاقت پاکستان اچ نہیں پوچھ رہی حالانکہ سب نو پتا ہے کہ ایدہ خاتمہ پاکستان دی بکا دی زمانت ہے ایدہ خاتمہ پاکستان دی سلامتی دی زمانت ہے ایدہ خاتمہ پاکستان دی عوام دی پلائی اور ترقی دی زمانت ہے سب نو پتا ہے پاک فوج نو پتا ہے اجنسیا نو پتا ہے پارلیمنٹ نو پتا ہے عدالتہ نو پتا ہے نیب نو پتا ہے الیکشن کمیشن نو پتا ہے کہ ایدی ایدہ خاتمہ پاکستان دی ترقی آستے ایک روشن سبا دی دا ایک ایک نوید ہے لیکن کوئی بندہ ایدہ شروعات نہیں کرتا الیکشن کمیشن دے کوئی کیس پہا ہے پیشلے نو سال تو جیدے سارا کوشن نگا ہے لیکن کوئی نہیں پھڑتا ایدہ ایدہ کار دی ریجسٹری جائے لیے کوئی بندہ پھڑ کے انہوں اندر نہیں دیدہ ایدہ سارا کوش خراب ہے لیکن کوئی بندہ اگے جا کے انہوں ہاتھ نہیں لاندہ آخر کی وجہ ہے ایدہ ریاست جیدیے ایدہ ہتھوں یرگمال کیوں ہیں افسوس اس چیز دا ہے کہ ریاست انہی کمزور کر دیتی گئی ہے نواز شریف دی دشمنی دے وچ جمہوریت دی دشمنی دے وچ ریاست انہی کمزور کر دیتی گئی ہے انہی کو تشک کہہ سک دیو کہ کرپٹ کر دیتی گئی ہے کہ ایٹ پٹو تے گوگی نکل دی ہے ہر ادارے جیدہ ہر ادارے دے وچ ایدے کلب دے میمبر بیٹھے ہونگے جنہ انہوں باروں پیسہ ملدہ ہے تے کس طرح آدے دے ہاتھ پانگے تے میں بڑے افسوس نہ لکھئی نا اور اپیل بھی کرنا ریاست دے ہم وڈے آنگے ادارے آنگے پاک فوج آنگے اجنسی آنگے سپریم کورٹ آنگے الیکشن کمیشن آنگے پارلیمنٹ آنگے کہ خدارہ جاگو اور ریاست دی عزت نو محفوظ کرو بچاؤ اے دے کلو بچالو ریاست اگر بچا سک دے اگر ہمت ہو سکتی ہے تا دے کلو ہمت کر کے ویخ لاؤ اے دے کلو ریاست بچالو تھوڑی جی ہمت ہی ضرورت ہے رانا سناؤ اللہ انہوں تھوڑا جا اختیار دے دیو باجوا صاحب شباہ شریف صاحب تھوڑا جا انہوں اختیار دے دیو کہ پھڑ لے بھی انہوں ہزاراں کے ایس نہیں ہو جاتے اے باہر نہیں نکل سکتا لیکن ہمت کون دے ہوئے آسی اپیل ہی کر سکنے ہیں کہ ایک شخص ایک بندہ ریاست نو جرگمال بنا کے تے ریاست نو ٹانگا بنا کے تے آئے روز جڑا او خوشیاں مناندہ اور پاکستان دی بربادی وہاندہ لوکہ نو اور او دے فر جیشن مناندہ اور او ہی دو ٹائی ہزار بندہ اے دے نارے اور ریاست جڑیے اور چک کر کے تماشاں ویہ رہیے آخر قدوں تک بہت شکریہ